اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے ویڈیو پسند آئے گی تو ویڈیو کو لائک کر لیجے گا چینل پر نیو ہے تو چینل کا سبسکرائب کر لیجے گا بہت ساری بہنوں نے مجھے کہا کہ نیلا we are concerned about your health کیا ہوا ہے آپ کے گلے کو تو موسم چینج ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اثر ہوئی پچھلے پورے سال میرے گلے بے خرابی نہیں رہی اس سے پچھلے سال بند ہی رہا تھا گلہ میرا تو ایک سال چھوڑ کے ایک سال یہ مسئلہ ہوئی جائے کرتا ہے تو چلے ٹاپک کی طرف چلتے یہ کام تو چلتا رہے گا ایک بہن کا کل بڑا اچھا سا question آئے تھا کہ ہم دکان پر جاتے ہیں پلٹے اور یہ دوریوں کے لیے جب ان سے کپڑا مانگتے ہیں تو ہمیں بڑا ہی confuse کرتے ہیں تو آپ بتائیں کہ کس فیبرک کے کس طریقے کا پلٹا یا دوری لگ سکتی ہے یا پھر عام لفظوں میں ہم کون سے ڈریس کے ساتھ کس قسم کا پلٹا فیشن پٹی جسے آپ کہتے ہیں وہ فیبرک لے کے ہیں تو دیکھیں کورڈ سیٹ جو ہیں خاص کر یہ جو printed ہے ساڑھے تین گز کپڑا ملتا ہے آپ کو two piece کا تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ آدھا گز کپڑا ہمیشہ زیادہ لیا کریں جیسے ساڑھے تین ملتا تو میں چار لے آتی ہوں پورے سوٹ کا کرتی کا اگر وہ ہم لوگ کو پونے دو دیتے ہیں تو میں پھر دو گز لے آئے کرتی ہوں اسی میں سے پلٹا نکال کے لگاتی ہوں اگر مجھے لگانا ہو اس طریقے کا ڈریس ہے جو کہ three piece ڈریسز ہوتے ہیں میں نے کہا overall look دکھا دوں کہ ڈریسز ابھی بھی میرے پاس ہیں میں پہنتی ہوں تو اس کے ساتھ تو جیسے شلوار کا سادھا کپڑا ہوتا ہے اگر میڈیم سائز تک ہمارا ناپ ہوتا ہے تو پلٹے تو شلوار میں سے ہی نکل آتے اور فرض کریں نہیں نکلتے تو ہم بزار سے سادھا اسی کلر کا لے آتے تو پہلا سوال کہ وہ بچیاں یا وہ بہنیں جو بلکل بگنر ہیں کارٹن کے پلٹے سے ہمیشہ شروع کریں نہیں تو ایک خبر آ جاتی ہیں پھر بعد میں کہتی ہیں سلائی بڑی مشکل ہے ہمیں آتی نہیں ہمیشہ پلٹا فیشن پٹی کوشش کریں کارٹن کے کپڑے سے شروع کریں تاکہ جس کی کریز جہاں پیٹھنی ہو وہاں پہ چلی جائے یہ تو ان ڈریسز کی بات کر رہی ہوں جو ہمارے پاس کیجولز یا سیمی فارملز جو ہم نے نورمل روٹین میں پہن کے جانے ہوتے لیکن فرض کریں بھائی آپ لوگوں نے تھوڑے سے فینسی ڈریسز سٹیچ کرنے ہے جیسے کہ آج کل شادیوں کا سیزن چل رہا ہے لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں سادھا فیبرک پہ اس ہی کپڑے کی پلٹنے لگائیں گے تو ڈیسنٹ لگیں گے لیکن نہیں بھائی کوئی نہ کوئی کام تو ہوتا ہی ہے جیسے کہ دیکھیں یہ کٹن ہی کا ڈریس ہے اور یہاں پہ میں نے آپ سے کہا کہ اس کے سائیڈ پہ میرے پاس بارڈرز بھی بہت زیادہ اویلیبل تھے چاہتی تو میں یوز کر سکتی تھی لیکن یہاں پہ اس میں کڑھائی ایسی ہے جس میں تھوڑا تھوڑا تلے کا کام آ رہا ہے کپڑے کا رنگ بھی ایسی ہے کہ اس کے ساتھ گولڈن سلور ٹائپ کا ٹچ زہری سی بات ہے آ جائے گا اچھا لگے گا بین سعید کا یہ ڈریس ہے بین سعید عموماً اس طرح کے کام کیا کرتے ہیں تو ہم کیا کریں گے کہ یہ کپڑا آپ جو نیچے دیکھ رہی ہیں اسے کہتے ہیں زری نیٹ میں نے دکھا دیا اتنا ہی باریک ہوتا ہے لانے کے بعد آپ لوگوں نے اسے استری کرنا ہے ہل کے ہاتھوں یہ یعنی کہ ساڑ پون کے سائیڈ پہ پھینک دینا ہے اور پھر آپ لوگوں نے اسے پلٹے کے لیے استعمال کرنا ہے چڑھائی کے رخ پہ کوشش کیا کریں پلٹا ہمیشہ چڑھائی کے رخ پہ لیکن فرس کریں آپ کے پاس چڑھائی تھی زیادہ نہیں ہے تو آپ لمبائی پہ بھی کر سکتی ہیں لیکن زری نیٹ جو ہے نا جیسے یہ دیکھیں میں نے آپ کو کل ایک سور دکھایا تھا اس کے ساتھ میچ تو نہیں کر رہا وہ گولڈن لیکن میں کپڑا دکھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ گولڈن سلور کپر ایک ہوتا نا چیک تھا چنگھار تھا وہ گولڈن کلر وہ بھی مل جاتا ہے تو آپ لے کے اس کے ساتھ اچھا اس کے نیچے آپ کو کوئی بھی زیرو کی بگرم لگانے کی ضرورت نہیں یہ اٹسیلف تھری لیئرز ہو جاتا ہے اور اس میں اتنی پیاری کوئی سوفٹنس آتی ہے نا چوکوں دامنوں پہ لیکن دیکھیں اس سوٹ کے ساتھ اگر میں چاہوں تو یہ جو اس کے بارڈر اتنے زیادہ رائٹ اور لیفٹ سائیڈ پہ ہمارا کپڑا کھپانے کے لیے دیئے میں میں یہ لگا سکتی ہوں امید ہے آپ کو ہی سمجھ میں آگئی ہوگی نیکسٹ ہمارے پاس یہ والا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں رو سلک پہ آج کل میں کام کر رہی ہوں آپ نے دیکھا بہت ساری یوٹیوبرز اس پہ ڈریسز بھی بنا رہی ہیں اچھے سے اچھا رو سلک لے کے بہت زیادہ ڈیزائنرز اس پہ کام بھی کر رہے ہیں ایک تو یہ بجٹ فرینڈلی سستے میں پڑ جاتا ہے دوسرہ زیادہ کپڑا لوگ ہے تو آپ کا ایونٹ بھی گھر ہو جاتا ہے آپ کی پکٹ بھی بچ جاتی ہے تو آپ جیسے پینک کہنا تو میں پینک کے اوپر پینک ہی پلٹا لگاؤں گی اس کے اوپر میں کنٹراسٹ نہیں لگاؤں گے تو کوارڈ کا مطلب یہ ہی ہو گیا کہ جو میرے پاس جیسے اگر پرنٹیڈ ہے تو پرنٹیڈ کپڑا ایکسٹرہ لے لیا سادہ ہے تو سادہ کپڑا ایکسٹرہ لے لیا اچھا بچیاں وہاں سے شروع کریں گی کورٹن سے پھر اگر آپ چاہتی ہیں تو وہ زری گول جو آپ دیکھیں اس پہ آ سکتی ہیں پھر اس کے پاس اس پہ آ سکتی ہیں دیریکٹ وہ جو ایک سل کا کپڑا چل رہا ہے جیسے آپ شموز کہتے ہیں یہ نہیں کہ میں نہیں سنبھال سکتی مجھے یوں لگتا ہے اس کو جب ہم یوں پکریز بناتے ہیں نا وہ پھولا پھولا سا غبارے غبارے کی طرح رہتا ہے مجھے پرسنلی وہ نہیں پسند اس کی شین نہیں پسند اسے بہت ایکسٹرہ شائن ہوتی ہے اور ایک ملائی کپڑا آتا ہے شلواروں کے کپڑے آتے ہیں جو اچھے سے اچھے سوٹ دے دیتے ہیں کمیزے شلواریں آپ لوگوں کو ریشمی علیہ الساعت میں سستا سا کپڑا دیتے ہیں جو شمیزوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے میں وہ ملائی بھی نہیں استعمال کرتی ہوں تھوڑے ٹائم کے بعد اس کے اوپر سے سلائی کھل جاتی ہے میں کپڑے ایسے بناتی ہوں جو سالہ سال چلنے والے ہوتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو آئیڈیا مل گیا ہوگا کہ کس ٹائم کا فیبرک زیادہ بہتر ہے میں بس وہی چیزیں نظر آئیں گی جو میں استعمال کرتی ہوں جو میں نہیں استعمال کرتی ہوں وہ میرے پاس نہیں نظر آئیں گی میں ایسے اس شتیتے ہار دینے کے لیے نہیں بٹھی ہوئی چلیں جی امید کرتی ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی اتنا ہی بول سکتے ہیں اسے زیادہ بولی تو دوبارہ سے کھانسی شروع ہو جائے گی دعا میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا یہ وائرل ہے ٹھیک ہو جائے گا ایک دو دن میں ویسے الحمدللہ میری صحیح اچھی ہے نیکس ویڈیو تک کے لیے کوئی ٹاپک دیکھ لیں آپ لوگ نہیں تو پھر میں ہی کوش ڈیسائیڈ کر لوں گی بس اتنا ہی سب کو شیئر کرنا تھا ملتی ہوں نیکس ویڈاگ میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ